اور یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہے کرسی کے چھے ستمب دیکھئے کرسی کے چھے ستمب مردہ مردہ چیترے بھارت میں کونسی مردہیں ہیں جلوائیو کونسی یہاں پہ اس کے بعد پر مک فصلیں اور پر مک سچائی پریوج نائے وارچک تاب بان وارچک ورسا ورسا ہے پون جنوری اور اس کے بعد ہے پون جولائی ساری استطیعہ یہاں پر دے رکھے ہیں بھارت کی کیسے طرح کے یہ دیکھئے میدھاوی منشیہ یعنی کی منشیہ کا بکاچ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوا تھا یہ دیکھئے آہار کی تلاس میں آدھی مانو تو آہار کی تلاس میں کہاں کہاں جاتا تھا یہ کون کون سے علاقے جہاں پر آدھی مانو کے اور سیش ہمیں ملے ہیں یہ بچی نے کوئی سا بھی یہ پریس کیجئے اسے پریس یہ دیکھئے یہ ہے بھائیہ بھیم بیٹکا کہ گفا چتر اور جو وہاں پر گفائے ہیں بھیم بیٹکا میں ان گفاؤں میں کون کون سے چتر کاری کی گئی ہے آدھی مانو کے دورہ یہاں پر دکھایا گیا ہے بھیم بیٹکا کی گفاؤں کے بارے میں ساری چیزیں سنگرہ سکاری جوادی مانو سکاری ہوا کرتا تھا اس سمیں پہ کس طریقے سے جیون یہاں پن کرتا تھا پتھر کے ہتھیار اور کیسے جیون اب یہاں پر ہے مانو ایک اوجار نرماتا کس طرح کے اوجار مانو نے بنائے یہاں پر درشاہ گیا ہے اس کے بعد یہ اوجاروں کی سروعت یہ دیکھیں کھا دے ہوں کھا دے سرکشاہ کس طریقے سے جیون یاپن کرنا آرمب کیا مانوشہ نے پورا درشاہ گیا ہے کرسی کا پرمان یہ یہاں یہ جو کیا لکھا ہے پراچین ہڑپا کالین ہاں مرد بھان چاول کے بھوسے کے ساتھ تو یہ چاول کا بھوسہ اس کو اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے تو وہ ہے یہ باجرہ یہ باجرہ اس میں بھی چاول کے چھلکے ہیں جلیویں مٹی ہے یہ لو جی جنجاتی پرتہ یہاں پہ ہے مرد بھان کی شروعات یعنی کی مٹی کے بنے ہوئے برطنوں کی شروعات کس طریقے سے ہوئی کس طرح کے برطن مانوشہ نے بنائے یہ دکھایا گیا ہے اس کے بعد ہے دیدی دیدی اس کے پر چانتا ہے کون کون یہ لینچ لگا رکھا دیکھو اس میں بیج ہے چنہ اور یہ کب کہا دیکھو پچیس سو سے لے کر دو سو عیسیٰ پور یہ ہڈیاں ہیں نہیں آجار ہے یہ اس کے بعد ہے یہ ہڈیاں سور کیستی ہے گائے بیل بھیڑ بکری نیل گائے اس کے علاوہ ہے تیار پتھروں کے یہ نمن یہ مدیہ پسند کال کے کلہاڑی یہ دیکھئے کلہاڑی ہے کس طرح کی کلہاڑیاں پر بنائی گئی ہے میں دیکھو کتنے باریک باریک دکھ رہے ہیں بھائی تیل یہ ایسا پورو کیے ہیں مسور چوار ہے نا یہ دیکھو بیل گاڑی کس طریقے سے یہاں پہ ہڈپا کالین ان بھنڈار ہے یہ ہڈپا کالین ان بھنڈار ہڈپا سبتہ میں اس طرح سے ان آج کا بھنڈارن کیا جاتا تھا ہے نا ہاں اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو ہڈپا کی مہرے مہروں پر پسو اب دیکھئے یہ پورا اتحاس میں ہے کہ کون کون سے پسو پسووں کے چتر ہڈپا کالین یہ کبھے لوگ کرتے تھے یہ ان کے یہ لو بھائی یہ سارے جانبر یہ مہرے ہیں یہ مہرے ہیں بھائی یہ مہرے ہیں ہڈپا کالین مہرے ہیں یہ یہ دیکھئے یہ ہے اور دیکھو اور دیکھو کپاس کپریوگ کپاس کپریوگ دیکھئے یہ ہے ریسم 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 یہ دیکھو یہ اسٹی آئی ہے مچھلی پکڑنے کا پرمان کہاں پہ ہے بھائی ہڈپا یگ میں ہڈپا کال میں مچھلیاں ایسے پکڑی جاتی تھی ان سے گھانٹیں لگائے جاتے تھے اس کے بعد بھائی یہاں پہ ہے دھولا بیرا میں شچائی کی پت دیتی دھولا بیرا دھولا بیرا میں ایسے سچائی کی جاتی تھی پانی ایسے نکالا جاتا تھا اور یہ یہ جگہ ہے جو دھولا بیرا کی ابھی ملی ہوئی ہے یہ دیکھو تراجو تراجو اور باٹ ایسے دھولا جاتا تھا چلیے اور یہ ہے راشتیا کرسیا سندھان یہ حل ہے حل یہ ہے بھائیہ حل کون سے کال کا ہے ایک ہزار سے لے کر چھے سو ایسا پورو لوہ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر یہ حل ملا ہے یہ کیا ہے بھائی آج سین کے دیدی 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 بنایا گیا ہے یہ لو یہ ہے گھوڑا گھوڑی کا بچ بیدی یہ کام کر رہے ہیں کونے بھائی ایک بیدی گاؤں بیدی بیدی کال میں ایسے کام کرتے تھے اور ایسے برطن بھانڈے ہوا کرتے تھے آگے دیکھو یہ ہے بھائیہ کہاں یہ بھی بیدی کال کا ہے بیدی کالی گاؤں میں کھیتی ہو رہی ہے یہاں پر کونہ ہے یہ کونہ ایسے کونہ کال اسوک کا سلالے کبھی تک جسے نہیں دیکھا ہے میں بتا دیتا ہوں یہ اسوک کا سلالے کھ ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو مہان اسوک تھے سمرات اسوک انہوں نے کئی سارے سلالے کھنے لکھے اور ان سبھی میں ان کی بیرتا کی کہانی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ دیکھئے ہسیا یہ کون سے یک کہیں بھائی مہارے کالین ہسیا ہے چھٹائی کرنے کا اللہ کھٹائی یہ ہے ویہ کلہاڑی تک سے سلام تین سو عیسیٰ پور سے لے کر ایک سو اسوی تک کے ہتھیار یہ کیا ہے بھائی تینی جیسے دھاردار علی قدال اور اب پہنچ گئے ہیں ساتھ واہن اور کشان کال میں کرسی اس سمیہ میں کیسے کرسی ہوتی تھی اور کس طرح کے کرسی اوجاروں کا پریوک کیا جاتا تھا یہ اس سمیہ پہ ادھیان ہوا کرتے تھے ادھیان دیکھا یہ دیکھئے دکشن بھارت میں کرسی اب یہ دکشن بھارت میں بھی ہوتی تھی کرسی اور کس طرح سے ہوتی تھی کون کون سے فل ہوتے تھے جیسے گی ناریل ہو گیا الائچی کیلا آم یہ ہے دھان اور چتر کاری مہاراشت کے لوحکال کے اوجار ہیں یہ لوحکال کے اوجار کدال ہے میکھلا ہے کلھاڑی ہاں وہ بھی ہے افاوڑا یہ کلھاڑی حل ہے نا یہ برتنوں کے افسیس ملے ہیں دیکھئے وہاں پر کہاں پہ ہے مرد بھانڈ اور یہ دھوسر رنگ کے ہیں دھوسر دیکھئے ان میں چتر کاری بھی ہوتی تھی اس طریقے سے دیکھ ٹوٹے ہوئے ہیں یہ موسل ہے بھائی موسل چکی یہ دیکھئے سلوٹا جسے بولتے ہیں سلوٹا اور ہو گیا دولی گیند بھی ہے بھئی یہاں پہ دولی گیند سب کچھ ہے موسلی موسلی یہ مدیا آجاتے ہیں جی سلطانی اوام مغل کال مغل کال میں کیا کیا تھا کیا کیا تھا یاترا ببراند دیکھئے یہ ساری چیزیں یہ فل اور سبجیاں ہوا کرتی تھی مغل کال کے دوران کیلے شیب ہنا قدو یہ ہے بھائی لوکی آلو ادراک آم گنہ پھر کھوپڑی یہ دیکھئے یہ ہے چار باغ یہ سالیمار باغ ہے یہ سالیمار باغ چمو کسمیر میں اور دیکھتے ہیں یہ ہے بھائی یہ کیا ہے مہرے ہیں سترنج کی مہرے اور ساتھ میں ایک حکا حکا پیتے پیتے سترنج کھلا کرتے تھے چودہ سو پچاس میں الائچی آئے بھائی ہمارے دیش میں کہاں سے آئے تھی پششمی ایشیا سے کالی مرچ آئی تھی بھائی کالی مرچ اور یہ مرچ جو آئی ہے پندرہ سو اسوی میں آئی ہے لال مرچ یہ آئی ہے یہ پششمی ایشیا کی طرف سے بھارت پہنچے بھائی مکہ آیا ہے میکسکو سے امرود آیا ہے براجیل سے اور آیا ہے یہ سارا پندرہ سو پچاس میں اس کے علاوہ کسٹڈ ایپل آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ پیرو سے آیا ہے اور پندرہ سو پچھتر میں آیا ہے اناناس اور براجیل سے اب یہ پپایا یعنی پپیتا جو آیا ہے براجیل سے آیا ہے اور وہ آیا ہے سولہ سو میں کافی کافی ایتھوپیا سے آیا ہے سولہ سو اسوی میں تو یہ مہتبون جانکاریاں ساتھ میں ان کے ڈیمو یہاں پر دیئے گئے ہیں اور یہ بھی رکھیں دیکھئے سولہ سو پچیس میں آیا ہے بھئی آلو پٹیٹو کہاں سے آیا ہے پیرو سے چیلی اور پیرو سے اور سکرکنجی آئیے بھئی امریکہ سے پندرہ سو پچیس میں پندرہ سو سولہ سو پچاس میں آیا ہے یہ ہے اسپین سے آیا ہے یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے ہو ہو گاجر گاجر سترہ سو پچھتر میں بیٹس لے کر آئے کو کو بھی آیا ہے پتہ گو بھی اور فول گو بھی یہ دونوں آئے ہیں ہمارے پاس اٹھارہ سو پچیس میں پتہ گو بھی بیٹس لائے اور یہ بھی انگلینڈ سے آیا ہے فول گو بھی جو ہے ٹھیک ہے کپاس کپاس کہاں سے آیا ہے کپاس ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں لے کر آئے تھی یہ ساری جانکریاں پر نوین آگوانی ٹھیک ہے یہ سارے نئے نئی چیزیں ہمارے دیس میں آیا ہیں اگر ہم بھرتیا کسانوں کی کہانی کی بات کریں تو یہ کہانی یہاں پر پوری درس آئی گئی ہے آپ اس کو روک کر پڑھ سکتے ہیں یہ پستک یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کا نام ہے در راجی نامہ اس پستک کا نام ہے اٹھارہ سو تین اسپی میں یہ سری بدنچن چندرہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے لئے ہمارے ابھی سیگ جی بھائی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر بنسپتی ادیان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں بنسپتی یہ دیکھئی ہے سیتوت یہ بھئیہ جو انگریج تھے یہی لے کے آئے یہ سب ہے نا یہ لکھا ہے کوفی بھی ہے سارے فصلے بعد میں ہمارے دیس میں پہنچی ہے یہ دیکھئی ہے پسو چکچا پسو چکچا یعنی کی پسووں کا علاج کیسے کیا جاتا تھا ہاں ہاں جائے پھل بھی ہے یہاں پر آگے دیکھتے ہیں برٹس کال میں سچائی کی پدیتی ہاں برٹس کال میں دکھ دسالہ ادیوگ آؤ آگے بڑھتے ہیں آج 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 آ آسم میں چائے کے پودھوں کی کھوج اس کے بارے میں ہاں پر بات کی گئی ہے سر پر آسم میں سیو ساگر جلے میں یہاں پر اٹھارہ سو تئیس میں کی گئتی اس کے بعد بھائی سی اے بروس نے چائے کی جنگلی پودھے دیکھے پہ پوری جنکر یہاں پر ہے اور آگے دیکھتے ہیں بھارتی یا کرسی میں اونتی نیل کھیتی ہروں کی پیڑا اور اکسید ویسٹ بولے ہیں کی ہم بیڈیا ہی بناتے رہیں گے تو یہاں پر ہے کرسی انساندان انکریت پودھے کا پرتی روپ یہاں پر دیا گیا ہے آگے بڑھتے یہ لو بھئی بہت بڑی مچھلی ہے دیکھو یہ ہے میٹھا جل مچھال ہے اب دیکھ تو صحیح مچھلیاں دیکھو یہ ہے بھائیہ کہاں کے یہ برتن بھانے کہاں سے رکھے یہ تو بھارتیا کرسی انساندان پریشت کے مہانی دے شک تو دیکھئے اب تک کے انیس سو پینسٹھ میں سے لے کر دوہجار سولہ تحقیانی کی ابھی برتوان میں ہیں ڈاکٹر ٹی مہا پاترہ جی برتوان میں ہیں اور واقعی سبی لوگ رہے ہیں اس کے ہر قدم ہر ڈگر کسانوں کا ہم سفر کیا بات ہے بند جوال لان نہرو جی اور یہ ہیں ہمارے بھارتیا بھارت کے کرسی منتری جی ابھی تک کہ ڈاکٹر راجند پرساز جی سے لے کر نریند سنگھ تومر بھارت بھارت ورطوان ہم ہم آتو نرور بنیں گے تب ہمارا دیش بھکاس کرے گا ندی گھاٹی پریوزنہ کی یہاں پر بات کرے تو ندی گھاٹی پریوزنہ ہمارے دیش کی کرسی کے لیے بہت مہتوپون ہے تو یہاں پر ایک باند کا پراروپ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں کئی سارے دیش اس کے ہیں جیسے کی بجلی سچائی پینے کا پانی اور بھی کئی کچھ ساتھ میں مچ اتپادن جو مچ پالن ہے وہ بھی ہے یہاں پر کرسی ینتری کرنی یعنی ٹریکٹر یہاں پر رکھا گیا ہے برطمان سمیہ میں ٹریکٹر ہمارے کرسی کا بہت ہی مہت اپن ابھی ننگ ہو گیا ہے کبھی اس سے پہلے میں دکھا تھا آپ کو ہلکے مادیم سے کرسی کی جاتی تھی لیکن اب ٹریکٹر ایک مہت اپن بھومی کا نوارہ ہے ناریل کا پیڑ اور کلف ورکس یہاں پر دیا گیا ہے شنکرفل اوم سبجیہ دیکھئے یہ شنکرفل اوم سبجیہ ہیں ساتھی پود سندکشن یہاں پر دیا گیا ہے خاد کے بارے میں اگر جان نہ ہو تو یہ خاد یہاں پر پوری جان کاری آپ کو خاد کے بارے ملے گی خاد کے ساتھ سمرد خاد پر چور مہتر میں فصل اس کے علاوہ مردہ میں صدھار مردہ صدھار یہاں پر دیا گیا ہے کئی پر مردائیں ہیں جن کے بارے میں جان کر دی گئی اور یہ دیکھئے یہ ہے ریسم کیٹ پالن تو ریسم کا جو کیٹ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ایسے ہو جاتا ہے اس طرح سے ریسم کا اتبادن کیا جاتا ہے پھر یہ یہاں پر بھائی صاحب نکال رہے ہیں ریسم اس کے بعد یہاں پر کپڑے بن گئے ہیں اس طرح کے سے ساتھ ہی یہاں پر مرگی پالن بھی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی پرکار کی مرگیاں یہاں پر دی گئی ہے اور دیکھتے ہیں آگے لو جی پسو پالن پسو پالن میں کیا ان کے سبی کے پرتی روپے پر بنائے گئے ہیں پسو پالن کے انتر گت آتے ہیں مد سے پالن ہم اس اور بڑھ رہے ہیں یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک اکی کرت ڈیری بکاش ایک کرت ڈیری بکاش میں کئی سارے اتپاد الگ الگ ڈیری اتپاد یہاں پر رکھے گئے ہیں الگ الگ پردیسوں سے لائے ہوئے سب سے عدی کیا پر امول ہی دکھرا ہوگا کل ہم امول کے جو برطمان میں مہان دے سکے ان کے بھاسن بھی ہم نے سنے ہماری اسی چینل پر اپل 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 ہو جائیں گے حرید کرانتی حرید کرانتی کے بارے میں یہ دیکھئے پراکرتک بپدائیں یہاں پر کئی پرکار کے پھل اور سبجیاں یہاں پر رکھی گئی ہے ہم کیا اتپادن کرتے ہیں یہ ساری جانکاریاں یہاں پر دی گئی ہے سبی پرکار کے فل سب جیاں یہاں پر رکھی گئی ہے اور یہ پستکیں اگر ادھک جانکاری ان سبی چیزوں کے بارے میں لینا ہو تو یہ پستکیں ہیں جو یہاں پر رکھی گئی ہے وہ سبی آپ کو ترسی سمبندت سمپون جانکاری پردان کر دیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں کرسی کے مطر تو کرسی کے مطر میں دیکھیں مد مکھی یہاں پر سہد بھی دیتی ہے اور ساتھ میں اتبادن میں بھی کافی مہتو پون بھومکائیں بھومکائیں نواتی ہیں جل چکر وارڈر سائیکل ایک جس میں جل چکر بتایا گیا ہے پورا اوپر بادل ہیں جہاں سے برستا ہے اور نیچے دھرتی کی پوریا پورتی کرتا ہے اس کے علاوہ سنت لطہار